اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ کل بہتی شان و شوقت کے ساتھ ہمارے ملک کا پچھتر وی سال گرہ منایا گیا کئی جگہوں سے دستیاب خبروں کے مطابق ہندوستان کے مسلمان آگے آگے تھے یوم آزادی منانے میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کے جوش و خروش میں ولولے میں جذبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر حکومت جب بھی اختیار میں ہوتی ہے وہ چند لوگوں کو پسند آئے گی چند لوگوں کو پسند نہیں آئے گی اب بھی وہی حال ہے یہی خوبی ہے ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرح مختلف پارٹیوں میں رہنے کی ضرورت ہے انہیں اندھی دن تخلید کسی ایک پارٹی میں رہ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اسی کا نام سیکلرزم ٹھیک طرح سے ہوگا انشاءاللہ وہ کام ہمارے ملک میں ہوگا کوئی پارٹی یہاں رہنے والے کسی اخلیت کو ہمیشہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتی نہیں رکھے گی اگر رکھنے کی کوشش ہوتی ہے تو اسے یہاں رہنے والے اخلیت نہ کر دیں گے اسے قبول نہیں کریں گے سویکار نہیں کریں گے کیونکہ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے غیر مسلمان بھائی خاص کر ہندو بھائی بھی ہمیشہ کسی ایک پارٹی کو صرف اس لیے تائد نہیں کریں گے کہ وہ ان کے جذبات سے کھیلنا چاہتی ہے وہ سوچیں گے کہ کونسی پارٹی ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے بھلا یوں بہبودی کے کام کرتی ہے اگر اچھے کام ہوتے ہیں تو اس پارٹی کی تائید کی جائے گی ورنہ نہیں یہ سمجھنے لگے ہیں ہمیشہ تمام لوگوں کو دھوکے میں کوئی پارٹی نہیں رکھ سکتی یہ بات اب صد ہو رہی ہے ثابت ہو رہی ہے خدا کرے کہ ایسا ہی نام ایسا ہی ہو اسی کا نام سیکلرزم ہے ہم سیکلرزم کو ٹھیک معنی میں سمجھ کر نہ مانیں گے تو یہ ہمارے لئے بدخسمتی کی بات ہوگی دربھاگیہ کی بات ہوگی اس سے نہ لوگوں کا فائدہ ہوگا نہ ہمارے ملک کا اسے سمجھ لیں تو بہتر ہوگا آزادی کے اس موقع پر جبکہ ہم خوشیہ مانا رہے ہیں یہ چند باتیں تھیں دمیان آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اب آئیے چاہ آگئی ہے راشتہ سہارا روز نامے میں مجاہد عالم ندوی صاحب لکھتے ہیں آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اتمنان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعصم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ جیسے غیورہ اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی خبر نہیں کہ انیس سو سینٹالیس میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی آزادی انسان کا فطری حق ہے انسان اپنے بنانے والے قالق حقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرنے کا مکلف ہے بلکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی غلامی باعث فخر ہے اس لئے کہ وہ مالک سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑا مہربان ہے اس کی منشاہ کے مطابق آدمی کو روزی ملتی ہے وہی نمازتا ہے وہی کنگال بنا دیتا ہے وہی عزت بخشتا ہے وہی زلیل کر دیتا ہے وہی بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے غرض یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باس اچھا ہے کہ وہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کریں ہر کام میں اس کی اتباع کریں تو انسانی فطرت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ترمقان آئے جنہوں نے چاہا کہ اس دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائیں لیکن بلاخر وہ ناکام وہ نامراد ہو کر رہ گئے زلت اور رسوائی اور خواموں کی بغاوت نے انہیں کہیں کہ نہ چھوڑا خدا کے عذاب نے انہیں آئیسا جگڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کیلئے نشان عبرت بن گئے آج سے تقریباً دھائی سو سال قبل ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط خائم کر لیا تھا سترہ سو پچاس تک پورا ملک انگریز اس انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا سترہ سو پچاس میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں آئے بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں اس دیش کو لوٹ نے آئے ہیں لہٰذا ملک کے مختلف گوشہ میں جب اہلت دانش کی آنکھیں کھلیں تو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا احتجاج ہوئے لوگ سڑھو کم پر نکلے انگریزوں نے انہیں مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطب بڑا قطرہ ثابت ہونے لگا پھر لوگوں نے خفیہ پلاننگ شروع کی خود جماعتوں نے پر امن احتجاجات کا سلسلہ جاری کیا جنگ جدل کا دور چلا ملک طول و عرض میں سیکڑوں مہیدان جنگ میں کون سے سرخ ہوئے لاکھوں لوگوں کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی اگر سے ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب شریک تھے لیکن جانتے ہو سب سے پیش پیش کون لوگ تھے سب سے زیادہ جنگیں کن ہونے لڑی تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس ملک کے لئے سب سے زیادہ گردنیں کن کی کٹیں سب سے زیادہ جانے کن ہونے گوائیں سب سے بڑھ کر خربانیاں کن ہونے دیں یہاں ہم مسلمانوں کے اسلاف وقابر نے علماء اکرام نے دیں مسلمان اس دیش کو انگریز کی چنگل سے آزاد کرانے کے لئے شروع سے آخر تک پیش پیش رہے جس کی گواہی خود انگریز تاریخ نگاروں نے دی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی انتک کوشش کے بعد لاکھوں افراد کے قربانیوں کے بعد انیس سو سین تالیس کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور آج ملک آزادی کو پچھتر سال مکمل ہو گئے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس آزادی ملک کو کئی طرح کی مسئبتوں میں ڈال کر اس ملک کو ٹکڑے کرانے کی ساجش کی انگریز نے ہی اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت اپساد کا بیج بویا انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غدداروں کو چھوڑ گئے ایک تاریخی حقیقت اور ناخابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور اپنے آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب کے لیے جان و تن نچھاور کیا سخترین عذیتوں کو جھیلا خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا ترہ ترہ کی مسئیبتوں سے جو چار ہوئے حالات و آزمائشوں میں گرفتار ہوئے لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک و وطن کی محبت میں کمی آنے تھی غرص کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھ لیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادارہ نے وطن کی آزادی ان کے تحفظ ملک کی سلامتی تحذیب و تمد ان کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامہ انجام دیا آج پندرہ آگس کے موقع پر میں یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے چپے چپے پر اس دیش کے خطے خطے پر زررے زررے اور بوٹے بوٹے پر ہم سب کا برابر حق ہے کوئی اس دیش میں ہم کو ڈرا نہیں سکتا کوئی اس دیش سے ہم کو بھگا نہیں سکتا کتنی ہی اندھی یا توفان آئے کوئی اس دیش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہمارا دیش آج بھی آزاد ہے اور میں پر امید ہوں کہ ہمارا دیش کل بھی آزاد رہے گا ملک ہندوستان کی موجز سور اتحال ہاتھ تھام لیں اور اپنے ملک کی بخا کے لیے اس قدر مستحکم ہو جائیں کہ ہمارے ملک کے خلاف غلط تازائم اور منصوب کرنے والوں کی اراد خاک میں مل جائیں میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں موجودہ حالات میں حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ملک کسی مذہب کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ہندو مسلم سکھ اور عیسائی سب کا ہے اس ملک آزادی کے لیے مسلمانوں نے کندھوں سے کندھا ملا کر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا اور آج اس کی تدہیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں فرائز کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اختلافات و تنازعات سے بچنے اور اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب آئیے اقوال ذرین سنیں افضل ترین نیکی خلق قدا کو آرام پہنچانا ہے استاد کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے کامیابی کے لیے ایک حصہ ذہانت اور نو حصہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر محنت بے دلی سے کی جائے تو اچھے نتیجے کا انتظار فضول ہے انسان آنسوں اور مسکراہتوں میں لٹکا ہوا پینڈولم ہے خالات سے ڈرنا زندگی میں زہر گھولتا ہے یہ اقوال ذرین مختلف لوگوں کی ہے اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فیمان اللہ